لاؤس انٹوز کے اندر آج وہ کام کرنے کا ٹائم آ چکا ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہے یہ والا کام ہے تو کافی زیادہ رسکی ہم لوگ کی جان بھی جا سکتی ہے باٹ یار گائز چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے آج پنک ڈائمنڈ چاہیے ہوگا ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کیا گائز یہ پنک ڈائمنڈ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کرسٹل ڈائمنڈ تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ان کی ویلیو بھی کافی زیادہ ہوتی ہے باٹ یار گائز دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا ڈائمنڈ ہوتا ہے پنک ڈائمنڈ اور لیکی لی مجھے اس کی لوکیشن پتا چل گئی ہے ہم لوگ کو پنک ڈائمنڈ ملے گا سامنے والے بینک کے اندر سے اس والے بینک کے اندر ایک سیکرٹ والٹ ہے اس والے سیکرٹ والٹ کے اندر مجھے ملے گا پنک ڈائمنڈ اور چاہے کچھ بھی ہو جائے یار گائز مجھے وہ والا پنک ڈائمنڈ چاہیے ہوگا اور اگر ایک دفعہ میرے ہاتھ وہ پنک ڈائمنڈ لگ گیا اس کے بعد میں لاس اینٹوز تو کیا پوری دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہو جاؤں گا مگر دکت یہ ہے کہ یہاں پہ کھڑے میں تھوڑے سے پولیس والے اور یہاں پہ ان لوگ کی وین بھی ہے میں نے پہلے تو کوشش کی تھی کہ میں اس والی وین کو لوٹوں بٹ یار گائز میں فیل ہو گیا لیکن میں نے پیچھا نہیں چھوڑا ان لوگ کا اور ابھی مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس والی وین کے اندر سے ڈائمنڈ اٹھا کے پولیس والنے لگ دیا ہے بینک کے وال کے اندر اور اس لیے ابھی میرا مشن اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے بٹ یار گائز اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ امیر انسان بن جاؤں تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینہ کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل وائر نوٹیفکیشن کو بھی والر پیس کر دینا سب سے پہلے تو مجھے یہاں سے نیچے اترنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ میری بائک کھڑی بھی ہے اور یہ کوئی ایسی ویسی بائک نہیں ہے یہ والی بائک بھی کافی زیادہ فاسٹ ہے آپ لوگ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا آج میرے کپڑے بھی بلیک ہیں اور یہ والی موٹر بائک بھی بلیک ہے فٹا فٹ سے یہاں سے نیچے جمپ کرتا ہوں ایک جمپ ہم لوگ کریں گے یہاں پر اور فائنالی ہم لوگ آ چکے ہیں نیچے کے طرف ویپنز وغیرہ تو ہو لیڈی میرے پاس سارے کے سارے پڑے میں بٹ یار گائز ہم لوگ ایسی موٹھا کے بینک کے اندر نہیں جائیں گے پورا کا پورا پلان بنا کے ہم لوگوں نے اندر کے طرف جانا ہوگا اور اس کے لئے سب سے پہلے تو مجھے اسٹیکی بوم کو لگانا ہے یہاں پر دوسرا اسٹیکی بوم ہم لوگ لگانے والے ان پولیس والوں کی گاڑیوں کے اوپر کیونکہ یار گائز میں نے چاہتا کہ ان میں سے کوئی بھی میرا پیچھا کرے تین اسٹیکی بوم تو میں نے اس کے اوپر لگا دیئے میرے خیال سے ابھی تک مجھے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے ہاں یار گائز ابھی تک تو میں بالکل سیف ہوں اور ابھی ٹائم آج چکا ہے اپنے مشن کو سٹارٹ کرنے کا لیکس گو یار گائز گاڑیاں تو فٹ گئیں ابھی یہ پولیس والے یہاں سے زندہ واپس تو نہیں جا پائیں گے اور ابھی ٹائم آج چکا ہے اندر جانے کا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی نہ دیکھے اس لیے مجھے یہ والے سموک گرنیٹس یہاں پر فینکنے ہوں گے یہ والے سموک گرنیٹس کافی زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا ہے لیکن میرا ٹائم آج چکا ہے اندر جانے کا فٹا فٹ سے ہم لوگ چلتے ہیں اندر کی طرف مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا ہاں یار گائز پولیس فائن نے مجھے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں آتے ہوئے سارے کے سارے ویپنز کو لے کر آیا تھا ابھی ایک پولیس والا کھڑا ہوئے یہاں پر اور میرے خیال سے اب تک تو یہ مر چکا ہوگا فائنلی یار گائز یہ تو گیا کام سے ابھی ٹائم آج چکا ہے اندر جانے کا بیٹا میں بھی بہت زیادہ گریب ہوں میری بھی ہیلپ کرو یہ کون بول رہا ہے بیٹا میں یہاں پہ کھڑا ہوں ہاں چاچا جی ایک کام کرو کہ ابھی فیلال یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ ابھی خطر ہے بیٹا لیکن پولیس والے تمہیں بہت ماریں گے میری فکر مت کرو چاچا جی تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن میری تھوڑی سی مدد کر دو ابھی فیلال تم میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہے کیونکہ میں بینک کو لوٹنے کے لیے آیا ہوں ہاں تم کیا بینک کو لوٹو گے ہاں میں بینک کو لوٹنے کے لیے آیا ہوں تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا فضول میں مارے جاؤ گے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں اس والے بندی کی ہیلپ ہم لوگ بعد میں کریں گے پہلے مجھے اندر کی طرف جانا ہوگا اور ابھی ٹائم آج چکا ہے بینک کے اندر میس کرنے کا یہ پولیس والا سامنے کی طرف کھڑا ہوا ہے ایک کھڑا ہوا ہے یہاں پہ پٹا فٹ سے مجھے ان سب کو مارنا ہوگا مگر ایک منٹ یہ تو سپیچل ایجنٹس بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ ہیں یہ لوگ کافی زیادہ ہیں مجھے لگا تھا کہ ایک دو ہوں گے بٹ نہیں یہ لوگ یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہیں پٹا فٹ سے یہاں پہ اندر جاکے دیکھتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ سیف ہیں ہاں یار گائز یہاں پہ ہم لوگ سیف ہیں کافی زیادہ چوٹ بھی لگ چکی ہے مجھے مگر دکت نہیں ہے پینک ڈائمنٹ کے لیے ہم لوگ اتنا تو برداشت کر سکتے ہیں ابھی ٹائم آ چکا ہے کیمراز کو ڈسٹروئے کرنے کا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری شکل کوئی بھی دیکھے سیکرڈ وارڈ تو بینک کی بیسمنٹ میں ہے لیکن میں چاروں کو ایک دفعہ باہر دیکھ لوں چاچا جی میں نے آپ کو بولا ہے کہ نکل جاؤ ارے ہاں ہاں گولیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ نکلو یہاں سے مارے جاؤ گے اچھا چھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں میں مجھے فٹا فٹ سے ابھی اپنے مشن کو کانٹینیو کرنا ہوگا پولیس والوں کو ابھی تک پتہ نہیں کہ میں بینک کے اندر ہوں لیکن جیسے ہی پولیس کو پتہ چلے گا وہ لوگ ایک سیکنڈ میں مجھے آریسٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے یہاں پر کافی زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور دھیر سارا گولڈ بھی پڑا ہوئے ہیں بٹ یار گائز مجھے نہ ہی یہ والا گولڈ چاہیے اور نہ ہی یہ والے پیسے چاہیے ہیں مجھے جو چیز چاہیے وہ ہوگی بیسمنٹ میں فٹا فٹ سے اس کا لاک توڑتا ہوں اور ٹوڑ گیا فائنلی یار گائز لاک ٹوڑ گیا ہے ابھی ہم لوگ کو بینک کے سیکرٹ وال کے اندر جانا ہے اور سیکرٹ وال کو کھولنا اتنا آسان تو ہے نہیں تو مجھے ہاں پر تھوڑے سے پائپ بومز کو پھینکنا ہوگا یہ کوئی ایسے ویسے بوم نہیں ہے یار گائز یہ پائپ بومز ہیں جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں لوے کو توڑنے کے لیے ہم لوگ کو یہی والے بومز یوز کرنے ہوتے ہیں میرے خیال سے اتنے بومز کافی رہیں گے ابھی ٹائم آج چکا ہے سٹیکی بومز کو لگانے کا تین سٹیکی بومز ہم لوگوں نے لگانے ہیں ٹوٹل مگر ایک منٹ یہ تو فٹ گئے کیونکہ نیچے کی طرف آگ لگی ہوئی ہے کافی زیادہ مشکل ہے آئی ہوپ کی یار گائز یہ والٹ کھول جائے گا ایک دفعہ اگر یہ والٹ کھول گیا نا تو پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا میرے خیال سے تو اتنے سٹیکی بومز کافی رہیں گے فٹا فٹ سے ان کو شوٹ کرتا ہوں آئی ہوپ کی یار گائز یہ گیٹ کھول جائے گا جلدی سے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ کھول ہے یہاں پھر نہیں اب تک تو اس کو کھول جانا چاہیے تھا بٹ نہیں یار گائز یہ ابھی تک بند ہے اب کیا کروں گا میرے پیچھے تو پولیس بھی لگ جائے گی مجھے جلدی سے اس کو توڑنا ہوگا بٹ یار گائز یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے اتنی زیادہ گولیاں ہماری ہیں پورا کا پورا پلان بنا کے آیا تھا میں کیسے کھولے گا یہ دروازہ کھول رہا ہے دیرے دیرے کھول رہا ہے اور یار گائز فائنلی سیکرٹ والٹ کھول چکا ہے جس چیز کا ہم لوگ کو انتظار تھا وہ چیز ہو چکی ابھی ٹائم آ چکا ہے اندر جانے کا ہم لوگ کے پیچھے تھری اسٹار پولیس بھی لگ چکی مجھے فٹا فٹ سے سامنے کی طرف جانا ہوگا اور یہ ہے وہ پنگ ڈائمنڈ جس کی میں بات کر رہا تھا دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا ڈائمنڈ ہے یہ فٹا فٹ سے اس کو جیب میں ڈالتا ہوں لیکن جیب میں تو آئے گا نہیں تو مجھے بیگ میں ڈالنا ہوگا اس کو پنگ ڈائمنڈ کو میں نے اپنے بیگ کے اندر رکھ لیا اور ساتھ نے اپنے موں کو بھی کور اپ کر لیا تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ پائے کیونکہ لاؤس سینٹوز کے اندر آج تک کسی نے بھی اتنی زیادہ بڑی چوری نہیں کیے مجھے پتا ہے کہ پولیس وارن اگر مجھے پہچان نہیں آ تو یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں اچھا ہوا کہ یار گائز میں نے ماسک پین کے رکھا تھا ابھی ایک ایک کر کے مجھے اندر سب کو مارنا ہے دیرے دیرے میں ان لوگ کو ختم کرتا جا رہا ہوں یار گائز فلیر میں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں لگتا ہے کہ مجھے اپنی گن چینج کرنی ہوگی فلال تو یہ والی گن ٹھیک ہے کام کر رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پولیس والے مجھے مار دیں ہاں یار گائز میرے پاس ٹائم بہت کم ہے فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے باہر جانا ہے باہر کی طرف میں نے اپنی موٹر بائیک کو تو پارک کیا ہوا تھا اور ہاں بھائی صاحب تم کیا کر رہے ہو تمہیں یہاں پہ آواز نہیں آ رہی کیا یہ کیا کر رہے ہیں اچھا ائر فونز لگا کے بیٹھا ہوئے اتنا زیادہ نقصان ہوگی ہے اس کو پتہ ہی نہیں یار گائز یہ اپنی دھن میں مگن ہوا ہوئے مگر ایک منٹ پولیس والے اندر کی طرف آ رہے ہیں ٹائم آ چکا ہے یہاں سے باہر نکلنے کا اور باہر نکلنے کے لئے پہلے مجھے پورے کے پورے راستے کو کلیر کرنا ہے میرے خیال سے تو بس یہی تھے پولیس والے مگر مجھے گوڑیاں لگ رہی ہیں کافی زیادہ ہیں یار گائز یہ لوگ کم نہیں ہیں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں بینک کے اندر سے بھی باہر آ رہے ہیں یہ لوگ دیرے دیرے پولیس والے زیادہ ہوتے جارہے ہیں کیا کروں باہر بارش بھی ہو رہی ہے موٹر بائیک تو ہے میرے پاس ایک کام کرتا ہوں کہ موٹر بائیک پہ بیٹھ کے پوراں سے پہلے یہاں سے نکل جاتا ہوں لیکن اس سے نقصان ہی ہوگا کہ یار گائز یہ لوگ مجھے کافی زیادہ گولیاں ماریں گے لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور ایک منٹ یہ کیا کر رہی ہے بیچ میں تم بہت زیادہ پشتا ہوگے وہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے لیکن فلال تو تم پشتا ہوگی میرے راستے کی بیچ میں آ رہی ہو نکلنا ہوگا مجھے ابھی نکلنا ہوگا یار گائز پوراں سے پہلے ابھی نکلنا ہوگا ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس اور چاچا جی تمہیں بولا تھانا کہ نکل جاؤ ارے بیٹا بہت گولیاں چل رہی ہیں گولیاں چلیں گے نا اور کیا فائر ورکس ہوں گے یہاں پر ٹائم آ چکا ہے ڈائمنٹ کو کسی سیف جگہ پر چھپانے کا لیکن دکت یہ ہے کہ پولیس والے کافی زیادہ ہیں یہاں پر مجھے کچھ بھی کر کے ان لوگ سے بچ کے یہاں سے نکلنا ہے نیچے کی طرف ہائیوے اور اگر ایک دفعہ میں ہائیوے پر پہنچ گیا تو پھر یار گائز مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا ہے مجھے کچھ بھی کر کے فوراں سے پہرے ہائیوے پہنچنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہاں سے شاٹ کٹ مارتا ہوں بائک تو ہم لوگ کی کافی زیادہ فاسٹ ہے اور میں ہائیوے پر بھی پہنچ گوں ابھی ٹائم آج چکا ٹربو نکالنے کا ہم لوگ کی یہ والی موٹر بائک لائٹننگ فاسٹ ہے یار گائز کوئی بھی نہیں پکڑ پائے گا ہم لوگ کو اور اتنی تیز موٹر بائک نہیں چلانی تھی میں نے اگر تو یہ سوٹ نہ ہوتا نا میرے پاس تو یار گائز میں ابھی تک مٹ چکا ہوتا لیکن ٹائم بہت کم ہے موٹر بائک کی طرح یہ رہی پولیس والے بہت زیادہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں فور سٹار پولیس میرے پیچھے لگی ہوئے ہیں مجھے نکلنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے ٹربو نکال کے یہاں سے نکلتا ہوں پورا کا پورا پلان تو میں نے آلیڈی بنا کے رکھا ہے ایک دفعہ بس یہ پولیس میرا پیچھا چھوڑ دے اس کے بعد ہم لوگ کا پلان کام کرے گا لیکن جہاں تک میرا خیار ہے اتنا جلدی پولیس میرا پیچھا چھوڑے گی تو نہیں ہاں یار گائز فور سٹار پولیس سے اتنا جلدی یہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے دیکن میں بھی پورا کا پورا پلان بنا کے آیا ہوں یہاں پر ابھی ٹائم آ چکا ہے پورا سا شارٹ کٹ مارنے کا یہاں سے ہم لوگوں نے سٹریٹ جانے ہیں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے نیچے جانے کا میں نے یہاں پر ایک جگہ ڈھونڈ کے رکھی ہے ایک دفعہ اگر میں اس والی جگہ پر پہنچ گیا تو پھر میرے تک کوئی بھی نہیں آ پائے گا اور فائنلی ہم لوگ اس جگہ پر تو پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اندر اپنی بائک کو پارک کروں گا اور مجھے نکل کے جانا ہے دوسری سائٹ پر مگر یہاں پہ تو پکنک ہو رہا ہے اوپے ہار گائز یہ لوگ پکنک منانے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں لیکن کوئی باتیں مجھے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا اچھے سے آتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں پانی کے اندر ہی رہوں گا ہاں یار گائز بس ایک دفعہ پولیس والے چلے جائنا اس کے بعد میں باہر نکلوں گا لیکن جب تک پولیس میرے پیچھے لگی بھی یہ میں پانی سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں یہی پلان تھا میرا میں نے اپنی موٹر بائک کو تو چھپا دیا ہے بٹ ابھی یار گائز مجھے بھی چھپنا ہوگا پانی کے اندر میری ٹھیک اوپر ہیلیکاپٹر بھی ہے اور گئے فائنلی یار گائز سارے کے سارے پولیس والے جا چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ بنیں گے لاس سنٹوس کے سب سے زیادہ امیر انسان مشکل تھا بٹ یار گائز ہم لوگوں نے کر لیا ہے جلدی سے ماسک وغیرہ اتار کے اپنا یہ خون وغیرہ ساف کرتا ہوں تاکہ کسی کو میرے اوپر شک نہ ہو ہم لوگ کا کام تو ہو گیا ابھی ٹائم آ گیا ہے موٹر بائک کو اٹھانے کا میرے خیال سے میں نے اس کو یہی پہ پاک کیا تھا بٹ نہیں یہاں پر نہیں ہے موٹر بائک یہاں پہ نہیں ہے تو پھر کہاں گئی ایک ہی تو چیزیں میرے پاس واپس جانے کیلئے میرے خیال سے یہاں پر ہے ہاں یار گائز موٹر بائک کو ہم لوگوں نے چھپایا تھا یہاں پر پٹا پٹ سے اس کے اوپر بیٹھ کے یہاں سے نکلتا ہوں اور فائنل یار گائز ہم لوگ یہاں سے بہار آ چکے ہیں موٹر بائک کے اوپر بھی کافی زیادہ بلڈ لگاوا ہے جلدی سے اس کو بھی صاف کر لیتا ہوں ہو گئے یار گائز موٹر بائک بھی صاف ہو گئی اگر تو یہ والی بائک میرے پاس نہ ہوتی تو آج میں نہ بچتا لیکن ہم لوگ کی قسمت اچھی تھی کہ ہم لوگ کے پاس یہ والی موٹر بائک تھی ابھی فٹا فٹ سے مجھے اپنے گھر جا کے ریسٹ کرنا ہوگا ایسے بھی بارش کا موسم ہے سنچن اور چوب سے بھی ملنا ہے جا کے مجھے پتا ہے کہ جب بھی لاس سنٹوز کے اندر بارش ہوتی ہے یہ لوگ کچھ نہ کچھ کھانے کی فرمائش کرتے ہیں اور آج تو یہ لوگ مجھے جو بولے کہ میں لوگ کو کھلانے والا ہوں کیونکہ ہم لوگ کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ ایکسپینسیو پنگ ڈائمن آ چکا ہے جو کہ آج سے پہلے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے اور ایک منٹ لگتا ہے کہ دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بھی نہیں بچیں گی ہاں یار گائی اس موٹر بائک آ گئی کہاں پیچھ آ سکتی ہے وہ رہے یار گائی اس موٹر بائک آگے نکل گئی ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں لگتا ہے کہ میں نے اس کی کچھ زیادہ تعریفیں کر لیتی ہیں لیکن خیر اچھی ہے جیسی بھی ہے کافی زیادہ اچھی ہے اگر آج یہ نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہوتا لیکن خیر چلتے ہیں فٹا فٹ سے اپنے گھر اور وہ بھی یہاں سے شارٹ کٹ مار کے لاس سینٹوز کی بھی الگ یہ بات ہے ایک ایریا میں بارش ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ دوسری جگہ پہ آتے ہیں تو بارش ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن بارش کے بعد والا یہ موسم مجھے بہت ہی زیادہ بڑیا لگتا ہے لیکن چلو اچھا ہے کہ بارش ختم ہو گئی اب یہ سنچن اور چاپ کوئی بھی فرمائش نہیں کریں گے فٹا فٹ سے اپنے گھر جا کے سو جاتا ہوں اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والی موٹر بائک بھی گھر کے اندر ہی پارک کر لیتا ہوں کیونکہ پولیس والوں کو پتا ہوگا کہ میں نے بینک کو لوٹا ہے اس والی موٹر بائک پر بلکہ بینک نہیں بولیں گے آرگا ہم لوگ بولیں گے کہ بینک ڈائمنٹ کا ہم لوگوں نے لوٹا ہے یہ والی موٹر بائک میرے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو میں ڈیلی نہیں یوز کرتا ہوں جب بھی میں نے کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے یہاں پھر کوئی امپورٹنٹ ہائسٹ کرنا ہوتا ہے تب میں اس والی موٹر بائک کو یوز کرتا ہوں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر بھی نہیں اس والی موٹر بائک کو اپنے بیڈروم کے اندر ہی لے جاتا ہوں ارے یا حامدہ موٹر بائک کا لے کے جا رہے ہو سنچین آج کے بعد یہ والی موٹر بائک یہی پر رہے گی کیونکہ تم لوگ کو پتا نہیں کہ میں کتنا زیادہ بڑا کام کر کے آیا ہوں اپنے پنگ ڈیمنڈ کو کہاں پہ رکھوں ایک کام کرتا ہوں کہ فیلال ادھر ہی رکھ دیتا ہوں اس کے بعد جب اٹھوں گا تو جا کے سیل کر دوں گا ویسے بھی میرے پاس کلائنٹ ہے تو اسے ہی پنگ ڈیمنڈ کا اور جب میں اس کو یہ والا پنگ ڈیمنڈ سیل کروں گا تو مجھے ملیں گے پورے کے پورے دس لاکھ کروڑ آپ لوگ سوچ سکتے ہوئے کہ دس لاکھ کروڑ کتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے سنچن اور چاپ کو بتانا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس کو کھول کے دیکھ لیں آ بھائی سنچن اور چاپ میری بات سنو لیکن یا حامدہ آپ ہم لوگ کی بات سنو آپ کہاں پر گئے تھے میں اپنے دوست کے پاس گیا تھا ٹریور کے پاس لیکن یا حامدہ ٹریور انکل تو یہاں پر آپ کا پوچھنے کے لیے آئے تھے اچھا ٹریور یہاں پر آیا تھا کیا حامدہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آپ کدھر گئے تھے چاپ یار میں بینک لوٹنے کے لیے گیا تھا تو پھر یا حامدہ ہم لوگ کو کتنے پیسے ملے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں نہیں نہیں پیسے ویسے چھوڑانے نہیں گیا تھا پینک ڈائمنڈ چھوڑانے کے لیے گیا تو تم لوگوں نے کبھی نام سنیا کیا حامدہ میں نے نام سنیا پینک ڈائمنڈ بہت زیادہ ایکسپنسیف ہوتا ہے صحیح بولا چاپ دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا ڈائمنڈ ہے وہ لیکن ابھی میں کافی زیادہ تھگیا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ جا کے سو جاتا ہوں لیکن تم لوگ کے آج کیا پلانز ہیں حامدہ میں اور سنچن تو پکنک پر جائیں گے اچھا پکنک پر جاؤ گے لیکن کہا پر یہ تو ابھی تک ہم لوگ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہو سکتے ہیں کہ ماؤنٹ چیلیار چلے جائیں چلو ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ ماؤنٹ چیلیار لیکن اپنا خیال لگنا باہر میری وائٹ والی گاڑی کھڑی بھی ہے تم وہ والی گاڑی لے کے جا سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے آمد پیہ ہم لوگ اپنا خیال لگیں گے لیکن آپ بھی اپنا بہت زیادہ خیال لگنا ٹھیک ہے سنچن تم لوگ میری فکر مت کرو ابھی ٹائم آ چکا ہے سونے کا کیونکہ میں کافی زیادہ تھک گیا ہوں اور مجھے گولیاں بھی بہت زیادہ لگی ہیں فیلال سوچ رہا ہوں کہ زمین پہ تو نین نہیں آئے گی ایک کام کرتا ہوں کہ بیٹھ کے اوپر ہی سونگا ہاں یار گائے دس لاکھ کروڑ کا ڈائمن لے کر آیا ہوں لیکن حمد نہیں ہے میرے اندر بلکل بھی حمد نہیں ہے آر گائے کافی زیادہ گولیاں لگی ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ فیلال مجھے اسی طرح سونا ہوگا مگر ایک منٹ یہ کیا پولیس کے سائرن کی آواز آ رہی ہے کیا ہاں میرے خیال سے پولیس کے سائرن کی آواز آ رہی ہے یا پھر میرے کان بج رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ جا کے چیک کر لیتا ہوں سنچن اور چاپ کدھر ہیں یہ لوگ تو چلے گئے یار گائز لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھے ایک سیکنڈ کے اندر اندر گائب ہو گئے ہیں یہ لوگ لیکن مجھے ابھی جا کے چیک کرنا ہوگا کہ یہ پولیس کا سائرن سچ مچ میں آ رہا ہے یہاں پھر میرے کان بج رہے ہیں مگر ایک سیکنڈ ہم لوگ کا ڈور نوک ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ دروازے پر کوئی آ گیا ہے اور پولیس کے سائرن کی آواز بھی آ رہی ہے ہاں یار گائز پولیس ہم لوگ کے گھر آ گئی ہے مجھے فوراں سے پہلے کہیں پہ جا کے چھپنا ہوگا کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کام کرتا ہوں کہ پہلے یہاں پہ دیکھتا ہوں باہر کی طرف تو پولیس نہیں ہے آیا گائز میں بیک سائیڈ سے بھاگ سکتا ہوں مگر ایک سیکنڈ آ گائز دو گولیاں چلنے کی آواز آئی ہے کہیں سنچن اور چاپ کو مارھتا ہوں نہیں دیا پولیس نے نہیں 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 آر گائز ایسا نہیں ہو سکتا ہے مجھے دو گولیاں چلنے کی آواز آئی ہے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ کو کسی نے مار دیا لیکن میں باہر نہیں جا سکتا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھتا ہوں کہ باہر آخر ہے کون دو پولیس والوں کی ڈیٹ بوڈیز اور یہ پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں میرے خیال سے تو یہ لوگ میرا پینک ڈیمنٹ چوری کرنے کے لیے آئے ہیں ابھی فٹا فٹ سے باہر جا کے ان لوگ کا بندوبست کرتا ہوں لیکن میرے پیچھے کون ہے کیا چاہیے تمہیں اور کون ہو تم لوگ بینک سے پینک ڈیمنٹ چوری کیا تو کیا اس سے تو مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہے لیکن ساتھ میں تم نے ایک اور کام کیا جو کہ مجھے بلکل پسند نہیں آیا اور تمہیں اس کی معافی نہیں ملے گی لیکن ایسا کون سا کام کر دی ہے میں نے اور میرے ویپنز کدھر ہیں تمہارے سارے کے سارے ویپنز ہم لوگ کے پاس ہیں ابھی یاد کرو کہ تم نے ایسا کیا کام کی ہے جس کی تمہیں سزا ملنی چاہیے میں نے تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا بینک کے باہر ایک بھیکاری کھڑاوا تھا میں نے اس کو پیسے نہیں دیے کہیں وہ تم لوگ کا بندہ تو نہیں تھا بینک کے سامنے بھیکاری کو ہم لوگ نہیں جانتے لیکن وہاں پر میری بیوی ضرور کھڑی ہوئی تھی اور تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا یہ بات مجھے بلکل پسند نہیں آئی ابھی میں اپنے گھر کے گارڈن میں تمہاری کبر کھو دوں گا پھر اس کے اندر تمہیں ڈال کے تمہارے اوپر مٹی ڈال دوں گا اس کے بعد تمہارے اندر سے سبزیاں نکلیں گی اور میں وہ کھاؤں گا ابھی ایک منٹ ٹھیک ہے کبر وغیرہ کا تو سمجھ آرہے لیکن میرے اندر سے سبزیاں یہ کیا بول رہے ہو شاید تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں ہاں میں تمہیں نہیں جانتا ہوں مجھے بتاؤ تم کون ہو اور وہ اس لڑکی کو گلتی سے لگ گیا تھا میرے راستے کے بیچ میں آرہی تھی لیکن میں نے اس کو گولی نہیں ماری گولی نہیں ماری اسی لئے تو تم میرے سامنے زندہ کھڑے ہوئے ابھی تک لیکن میری بیوی کے اوپر آتھ اٹھا کے تم نے بلکل اچھا نہیں کیا کیا وہ بیوی تھی تمہاری اچھا سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بیوی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تم کون ہو بتاؤ اس کو کہ میں کون ہوں ہم لوگ لاس انٹوس مافیا ہیں اور تم نے ہم لوگ کے باس کی وائف کے اوپر آتھ اٹھا کے بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے ابھی ہم لوگ کا باس تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گارڈن کے اندر گسائے گا اور پھر تمہیں کتے کھا جائیں گے کیا بول رہے ہو پاگل واغل ہو گیا کیا تمہارا باس بول رہا ہے کہ میرے اندر سے سبزیاں نکالے گا اور تم بول رہے ہو کہ میرے ٹکڑے کتے کھا جائیں گے مجھے ماف کر دو پلیز مجھے ماف کر دو لاس انٹوس کا مافیا کسی کو بھی ماف نہیں کرتا ہے تم نے گلتی کی ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے اس کی مو پہ تھوڑی لکھا تھا اچھا تو کومیڈی کرو گے تم میرے ساتھ بتاؤ بینک سے کیا چھو رہا ہے تم نے بینک سے میں نے تھوڑے سے پیسے چھو رہے ہیں اگر تم لوگ کو چاہیے تو تم لوگ لے سکتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ لاس انٹوس کے مافیا کو نہیں پتا تم نے کیا چھو رہا ہے بتاؤ کدھر ہے وہ پنگ ڈائمنڈ اچھا تم لوگ کو پتا ہے پنگ ڈائمنڈ نیچے میرے بینک کی اندر پڑا ہے تم لوگ لے کے جا سکتے ہو لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو پنگ ڈائمنڈ رکھو تم اپنے پاس تمہارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے پہلی آپشن یہ ہے کہ تم ہم لوگ کو جوائن کرو کیونکہ جو کام تم نے کی ہے وہ آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا پنگ ڈائمنڈ کی انفرمیشن تو میرے پاس بھی تھی لیکن میرے بندوں کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ بینک سے جا کے پنگ ڈائمنڈ کو چوری کر سکیں لیکن تم نے اکیلے وہ کام کر دیا اس لیے تمہارے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ہم لوگ کا مافیا جوائن کرنا ہوگا اچھا لیکن آپشن تو ہمیشہ دو ہوتی ہیں ایک تو آپشن نہیں ہوتی ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم لوگ تمہارا پنگ ڈائمنڈ لے کے جائیں گے اور تمہیں اسی وقت اسی جگہ ختم کریں گے اچھا نہیں نہیں وہ آپشن ون اچھی ہے میں تم لوگ کو جوائن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر کھڑے ہو جاؤ ابھی تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو آج کے بعد میں بھی تم لوگ کی ٹیم کے اندر ہوں ابھی ادھر آو بات سنو میری ابھی کیا ہوا یہ مت بھولو کہ تم نے مافیا جوائن کر لیا ہے اور ہم لوگ کے مافیا کے اندر جو بھی نیا بندہ آتا ہے ہم لوگ اس کو سرپرائز دیتے ہیں جلدی سے جا کے اپنی گاڑی لے کر آو لیکن میری گاڑی تو سنچن اور چوپ لے کے گئے ہیں ابھی وہ نئی مافیا کی گاڑی مافیا کی گاڑی تم لوگ مجھے دو گے کیا ہاں تمہیں ہم لوگ مافیا کی گاڑی دیں گے اور وہ پنک ڈائمنڈ بھی آج کے بعد تمہارا ہوا ہاں وہ پنک ڈائمنڈ تو ویسے بھی میرا ہی تھا کیونکہ میں نے چرائیا تھا اس کو لیکن تم لوگ سچ میں مجھے مافیا کی گاڑی دے رہے ہیں اور کیا میں مافیا کا ہو گیا ہوں کیا صحیح بولا تم نے آج کے بعد تم ہم لوگ کے مافیا کے بندے ہو فٹا فر سے جا کے اپنی گاڑی لے کر آو اچھا ٹھیک ہے تم لوگ مجھے لوکیشن بھیج دو لوکیشن تمہیں میں بھیج چکا ہوں جلدی سے جا کے گاڑی لے کر میرے پاس واپس آو مافیا کی گاڑی کونسی ہوگی میرے خیال سے تو گولڈ کی لیمبورگنی ہونے والی ہے یا پھر ڈائمنڈ کی بگاٹی بھی ہو سکتی ہے کافی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے میرا ویپن بھی واپس کر دی ہے بال بال بچے مجھے لگا تھا کہ آج میرا آخری دن ہوگا اور وہ جو لڑکی میرے سامنے آئی تھی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مافیا کی بیوی ہوگی اور ایک منٹ لاس اینٹوس مافیا کے خاص بندے کو مار دیا اس نے اب بے یہ کیا کر رہے ہیں کافی زیادہ خون بہ گیا ہے میرا لیکن خیر گاڑی اچھی ہے پٹا پر سے یہ والی گاڑی لے کے جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر مافیا کی گاڑی ہے کونسی اور مافیا باس کی تو الگی پرسنیلٹی ہے میرے گھر کے باہر دو پولیس والے مجھے آرسٹ کرنے کے لیے آئے تھے اور مافیا کے بندوں نے ان کو ٹپکا دیا نہیں ڈرتے یار گائز یہ مافیا والے کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی آج کے بعد لاس اینٹوس مافیا کے اندر آ گیا ہوں ابھی جو بھی مجھ سے پنگا لے گا پورا کا پورا مافیا ایک سیکنڈ میں پہنچ جائے گا وہاں پر خطنا کے یار گائز مافیا کے لوگوں کی تو پرسنیلٹی الگ ہی ہوتی ہے اور مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ ان لوگ کی گاڑی بہت زیادہ خطنا گونے والی ہے جو کہ یہ لوگ مجھے گفت کریں گے گاڑی کی لوکیشن ہے یہاں پہ لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہوں فٹا فٹ سے گاڑی کو ریورس کر کے جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر یہ مافیا کی گاڑی ہے کونسی مجھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے آپ لوگ بھی اگر مافیا کی گاڑی دیکھنا چاہتے ہو تو آر گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو مگر یہاں پر تو دو دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں پیچھے کی طرف گراج بھی آگا اس گھر بھی پتہ نہیں میرے خیال سے مافیا کے لوگوں کا ہوگا لیکن خیر گھر ور کے اندر ہم لوگوں نے نہیں جانے ہیں ہم لوگوں نے اپنے لیے گاڑی چوز کرنی ہے کونسی چوز کروں یہ والی بھی بڑی ہے اور سائز میں بہت زیادہ بڑی ہے چار چار شاکس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ اوپی ہے ابھی تھوڑی سی کنفیوجن ہو رہی ہے کونسی چوز کروں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے مافیا کے لوگوں کے پاس ویسے تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں بٹ وہ کیا ہے نا کہ آر گائز ہم لوگ کوئی آرڈنری مافیا کے بندے تو ہیں نہیں تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ والی سوپر کارٹ چوز کروں ہاں یار گائز ایک تو اس کی سپیڈ فاسٹ ہوگی اور دوسرا سوپر کارٹ کو چلانے کا ہم لوگ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے اور ایک منٹ لائسنس پلیڈ کتنی زیادہ اوپی ہے بھائی ساں اب مافیا لکھاوا ہے اس کے اوپر دوسری گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے بھی لکھاوا ہے اوپی ہیں دونوں کے دونوں گاڑیاں اوپی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا اس کو چلا کے دیکھتا ہوں کہ فیلنگ کیسی آرہی ہے اس والی گاڑی کے شیشے بھی کالے ہیں اور اس کو چلا کے مجھے وہ مافیا والی فیلنگ نہیں آرہی ہے ہاں یار گائز وہ مزہ نہیں آرہا گاڑی تو اچھی ہے لیکن زیادہ مزہ نہیں آرہا اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ اونچی ہے ابھی یہ سامنے کی طرف گاڑی جا رہی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آرہا کتنی چھوٹی گاڑی ہے چنم منوسی گاڑی ہے اس کو اگر میں ٹکر ماروں گا تو نیچے گر جائے گی بہت زیادہ چھوٹی اور یہاں پہ آپ لوگ آڈی کو دیکھو آڈی کتنی چھوٹی لگ رہی ہے میری گاڑی کے سامنے اوپی ہے ہم لوگ کی یہ والی گاڑی بھی اوپی اور پیچھے کی طرف ہمار جا رہی ہے ایک ٹکر ماری اور ہمارا الٹی ہونے لگی ہے بلکہ الٹی کیا ہونے لگی یار گائز یہ تو الٹی ہو ہی گئی ہے ماننا پڑے گا مافیا کا یہ والا ٹرک بھی بہت زیادہ اوپی ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے سپورٹس کار چوز کرنے چاہیے ہاں یار گائز سپورٹس کار مجھے کافی زیادہ پسند ہیں تو ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو واپس سے پاک کرتا ہوں اور چلا کے دیکھتا ہوں پہلے اس وقت اس پورٹس کار کو اس کے بعد ہم لوگ کو ڈسیجن لینے میں آسانی ہوگی یہ والی گاڑی تو ہم لوگوں نے دیکھ لیے اوپی ہے لیکن ابھی اس کو چلانے کا ٹائم آ گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ ہونے والی ہے جلدی سے اس کی ہیڈ لائٹس آن کرتا ہوں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے اس کو چلا کے دیکھنے کا بھائی صاحب بہت زیادہ فاسٹ ہے لٹرلی میں یار گائز ٹربو بھی ہے اس کے اندر جہاں تک میرا خیال ہے پانسو تک تو جائے گی اور لگتا ہے کہ مجھے میری ڈریم کار مل چکی ہے یہ والی گاڑی ہم لوگ چوز کرنے والے ہیں بہت زیادہ اوپی ہے اس کی سپیڈ بھی بڑھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر ٹربو بھی ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے ایک منٹ یہ کس کی کال ہے گاڑی مل گئے کیا تمہیں ہاں گاڑی مل گئے یہ بہت زیادہ اوپی ہے دو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی میں نے ایک کو چوز کی ہے ارے دونوں کی دونوں گاڑیاں تمہارے لیے ہیں لیکن ابھی ایٹا ٹائم تو میں ایک ہی گاڑی کو چلاؤں گا نا دوسری گاڑی کو وہیں پہ رہنے تو وہ بھی تمہاری ہے اور جس گھر کے باہر وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی تمہارا سیکرٹ ہاؤس ہے آج کے بعد اگر تمہارے پیچھے پولیس یا کوئی گنڈے پڑ جائیں تو تم نے اسی والے سیکرٹ ہاؤس کے اندر چلے جانا ہے اور پھر مجھے بس ایک کال کر دینا ہم لوگ کی پوری ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ کے تمہیں بچا لے گی یہ تو کافی زیادہ اچھے بینفیٹ سے مجھے مزہ آ رہا ہے تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے تمہیں ملیں گے اور کوئی بھی تمہیں پریشان کرے گا تمہیں صرف مجھے بتانا ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ اگر مجھے کوئی پریشان کرے گا تو میں ایزیلی اس کو خود بھی ہینڈل کر سکتا ہوں کیونکہ تمہیں اچھے سے پتا ہوگا کہ پینک ڈائیمنٹ کو میں نے اکیلے چرایا تھا تمہاری بات میں دم ہے لڑکے لیکن ابھی تمہیں میرے لئے ایک کام کرنا ہوگا لیکن میں کافی زیادہ تھک گیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ جا کے سو جاؤں سونا نہیں ہے تمہیں میں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں اور پھر تم اس بندے کے پاس جا کے میرے سو کروڑ پہ لے کر آؤ آپ کے پیسے دینے کیا کسی نے صحیح بولا تم نے وہ بندہ مجھے میرے پیسے واپس نہیں کر رہا ابھی جلدی سے اس کے پاس جاؤ اور میرے سو کروڑ لے کر آؤ ٹھیک ہے میں ابھی ایک سیکنڈ میں لے کر آتا ہوں یہ کونسا مشکل کام ہے میں تمہارے گھر پہ ہی تمہارا ویٹ کروں گا ہاں ٹھیک ہے میں بس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں لوکیشن تو ہم لوگ کے پاس آ گئی ہے ابھی یہاں سے یوں نہیں بلکہ یہاں سے یوں شارٹ کٹ مار کے جاؤں گا پیسے بھی لاس انٹوز کے مافیا نے بولا کہ پیسوں کے ٹینشن نہیں لینی ہے اگر یہ والی گاڑی ٹوڑ بھی گئی تو وہ ریپیر کرا کے دے دے گا اور لگتا ہے کہ گاڑی سچ مچ میں ٹوٹنے والی ہے مگر سٹرونگ ہے یار گائز گاڑی کافی زیادہ سٹرونگ ہے مجھے لگاتا ہے کہ ہلکی فلکی کوئی بھی سوپرکار ہوگی بٹ نہیں یار گائز یہ والی گاڑی کافی زیادہ فاسٹ ہے اور ابھی ایک سیکنڈ میں ہم لوگ اپنی ڈسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے شارٹ کٹ مار کے جاتا ہوں ہاں یار گائز اگر روڈ سے جائیں گے تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور اگر یہاں سے شارٹ کٹ ماریں گے تو ایک سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے اس والی گاڑی کو چلانے کا تو کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ابھی میرے پاس آ چکی ہے ساتھ میں میرے پاس پینک ڈائمنڈ بھی ہے ابھی تو میں نے واپس جا کے اپنے پینک ڈائمنڈ کو سیل بھی کرنا ہے بلکہ ایک سیکنڈ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے پینک ڈائمنڈ کو میں مافیا کے باس کو سیل کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کے پاس دھیر سارے پیسے ہو جائیں گے سنچن اور چاپ نے برا تھا کہ وہ لوگ ماؤنٹ چیڈار کے اوپر کیمپنگ کرنے کے لئے گئے ہیں اور میں نے چاہتا کہ سنچن اور چاپ مافیا باس کے سامنے آئیں کیونکہ یار گائز سنچن اور چاپ میری کمزوری ہیں اور میں نے چاہتا کہ میری ویکنیس کا کسی کو بھی پتا چلے اسپیشلی مافیا کے باس کو کیونکہ مجھے یہ تو اچھے سے پتا ہے کہ یار گائز یہ مافیا والے کسی کے بھی نہیں ہوتے ہیں ابھی اس کو میرے سے کام ہے تو یہ مجھ سے کام نکلوار ہے لیکن جیسے یہ اس کا کام ختم ہوگا مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے مروا دے گا ابھی لوکیشن پہ تو ہم لوگ آلموس پہنچ گئے ہیں یہ تو وہ بڑا والا فارم ہاؤس ہے مجھے لگا تھا کہ مافیا کے باس کا گھر ہوگا بٹ اس والے بندے نے مافیا کے باس کے سو کروڑ دینے سو کروڑ بولا تھا کہ دس کروڑ بولا تھا میرے خیال سے سو کروڑ تھا چلتے ہیں اندر کی طرف اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس والے گھر کے اندر رہتا کون ہے اس کا گھر تو بہتی زیادہ بڑا ہے تو یہ مافیا کے پیسے کیوں نہیں دے رہا گاڑی بھی اوپی ہے یارگائز یہ بھی مافیا کی گاڑی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس والے گھر کے اندر بھی کوئی مافیا کا بندہ رہتا ہو ہو سکتا ہے چانسز تو ہیں بٹ یارگائز یہ والی گاڑی مجھے بہت بڑیا لگ رہی ہے بلیک کلر کی ہے اور ہے بھی کافی زیادہ لمبی یوزیلی لاس اینٹوز کے مافیا کے پاس اسی طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں بٹ ہم لوگوں نے چوز کی ہے سوپر کار ابھی جلدی سے دیکھتا ہوں کہ کس نے پیسے دینے ہیں آج تک میرے گھر کے اندر کوئی بھی میری اجازت کے بغیر نہیں آیا ہاں لیکن تم ہو کدھر تمہارے بلکل سامنے کھڑا ہوں اچھا تمہیں ڈرور نہیں لگ رہا ہے کیا اور ایک منٹ جلدی سے اپنا پسٹل نیچے فینکو بولو لڑکے چاہیے کیا تمہیں مجھے وہ سو کروڑ چاہیے جو کہ تم نے مافیا باس کے دینے ہیں نہیں دوں گا پیسے کیا کروگے پیسے نہیں دو گا تو پھر گولی مار دوں گا اچھا تو تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم مجھے گولی مارے گا ابھی یار گائز یہ ہمت کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں ابھی بتاؤ کہ پیسے دے رہے ہو یہاں پھر نہیں لگتا ہے کہ گولی کچھ زیادہ ہی زور کی لگ گئی ہے اس کو میں اس کو بولنا ہوں کہ مافیا کے باس کے پیسے دے دے اور یہ میرے سامنے ڈائلاؤگ مار رہا ہے لیکن خیر پیسے تو مجھے اس سے لینے ہوں گے جلدی سے پیسے دے رہے ہو یہاں پھر نہیں ابھی تم سے بات کر رہا ہوں لگتا ہے کہ بچارہ بے ہوش ہو گیا ہے ابھی مجھے اس کو اسی طرح مافیا باس کے پاس لے کے جانا ہوگا اور پھر وہ اس سے خود ہی اپنے پیسے لے لے گا بہت بڑی گلتی کر رہا ہے تو ہاں مجھے پتا ہے کہ بہت بڑی گلتی کر رہا ہوں تو پیسے دے دو نا نہیں دوں گا پیسے کبھی بھی نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں ڈگگی کے اندر بند کر کے مافیا باس کے پاس لے کے جاتا ہوں اور پھر وہی تمہارا بندو بس کرے گا تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو اچھا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ میں گلتیاں کرتا رہتا ہوں تمہیں میں نے بولا تھا نا کہ پیسے دے دو ابھی ایک منٹ کیا کر رہے ہو توڑ دوں گا تمہاری گاڑی کو بس کرو کتنا ناک کرو گے نہیں چلانے دے گا یہ مجھے ایسے گاڑی نہیں چلانے دے گا ابے بس کرو نہیں نہیں گاڑی یہ توڑو گے کیا مجھے اس کو باندھ کے ڈگگی کے اندر رکھنا چاہیے تھا ابھی اگر دوبارہ تم نے میری گاڑی کی ڈگگی کو مارا تو پھر میں تمہیں مار دوں گا مجھے دری اتار دوں چلو ایک کام کرو کہ گاڑی کو مارتے رو ویسے بھی مافیا باس ریپیر کرا کے دے دے گا مجھے ہاں میٹی کام ہوا یا پھر نہیں ہاں باس کام تو ہو گیا بتاؤ اس کو کدھر لے کر آنا ہے کیا مطلب کس کو کدھر لے کر آنا ہے پیسے کدھر ہیں وہ کیا ہے نا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ پیسے دے لیکن یہ مجھے پیسے نہیں دے رہا تھا ساتھ میں ڈائلوگ مارا تھا اور پھر مجھے اس کو ٹانگ پہ گولی مارنی پڑ گئی وہ زندہ تو ہے نا مر تو نہیں کیا نہیں نہیں ابھی تک زندہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مر جائے ٹھیک ہے میری بتائیوی لوکیشن پر لے کر آو اس کو اچھا ٹھیک ہے میں بس دو منٹ میں پہنچ رہا ہوں ابے کدھر لے کے جا رہا ہے مجھے بولوں کے اتار دے در میں تمہیں ایک شرط پر اتاروں گا تم مجھے سو کروڑ دے دو نہیں ہے سو کروڑ نہیں دوں گا ابھی دیکھو نا پیسے بھی نہیں دے رہے ہو اور ساتھ میں فرمائشیں بھی کر رہے ہو ایسے تو نہیں چلتا ہے نا مافیا بوس سے پیسے لیے تو واپس کرو نا اس کو ابے میں نے اس سے پیسے نہیں لیے پروٹیکشن منی مانگ رہا ہے میرے سے اچھا تو پروٹیکشن دی ہوگی نا اس نے تمہیں نہیں دی میں اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کر سکتا ہوں وہ تو میں نے اچھی طرح دیکھ لیا جب میں تمہارے گھر آیا تھا تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میرے گھر پہ کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا ہا ہا جو بھی ہے لیکن ابھی اگر تمہارے پاس مافیا کے بوس کی پروٹیکشن ہوتی نا تو پھر میں کبھی بھی تمہیں پکڑ کے گاڑے کے ڈگگی کے اندر نہ ڈال پاتا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے لیکن پیسے نہیں ہے کیا کروں پیسے نہیں ہے تو مافیا بوس کو یہ بات بتانا میں کیا کر سکتا ہوں چھا باس لڑکے تو نے بہت ہی بڑیا کام کیا ہے لیکن ابھی آپ کیا کروگے اس کو اس کو ابھی اسی ٹائم ختم کر دوں گا لیکن میرے خیال سے یہ پیسے دے دے گا ابھی دے دو نا پیسے نہیں دوں گا پیسے نہیں دوں گا میں ابھی دیکھ لو باس پیسے تو یہ نہیں دے رہا ہے اور تھوڑی دیکھ اندر ٹرین آ جائے گی کچھل کے مر جاؤ گے جلدی سے پیسے دے دو نہیں دوں گا پیسے کبھی بھی نہیں دوں گا میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں پیسے دو گے یا پھر نہیں نہیں دوں گا تیرے کو پیسے کبھی بھی نہیں دوں گا ابھی پاگل واگل ہو گیا میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں پلیز اس کو تھوڑے سے پیسے دے دو میرے پاس سو کروڑ ہیں ہی نہیں میں کہاں سے دوں اچھا جتنے ہیں اتنے تو دے دو پچاس کروڑ ہیں میرے پاس باس میں تو بولتا ہوں کہ پچاس کروڑ کافی رہیں گے اس کے لیے ٹھیک ہے ہامیٹی صرف تمہارے لیے میں پچاس کروڑ لے کے اس کو چھوڑا ہوں اچھا ٹھیک ہے تھینکیو سر بچارہ کافی زیادہ گریب لگ رہا ہے مجھے گریب نہیں ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اچھا تو کیا یہ ابھی جا سکتا ہے کیا ابھی ایک منٹ یہ کیا ہو گیا کچھ چل کے مار دیا ٹرین نے اس کو نہیں یار گائز پیسے دینے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا وہ باس یہ تو مر گیا ابھی کیا ہوگا یہی تو میرا پلان تھا سو کروڑ مطلب سو کروڑ یہ اسی طرح مرنا ڈیزرف کرتا تھا اپے یار گائز مر گیا بچارہ پچاس کروڑ دے رہا تھا لیکن مافیا والے بھی تو کسی کی سنتے نہیں ہیں خیر ہم لوگ کا کیا لینا دینا ان لوگ سے پٹری کے بیچ پہ کھڑے ہو جاؤ نہیں تو مار دوں گا نہیں 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 ٹرین کو چل دے گی مجھے میں بولا ہوں کہ ٹرین کی پٹری کے بیچ پہ کھڑے ہو نہیں کھڑا ہوں گا میں کوئی پاگل ہو جو ٹرین کے آگے آ جاؤں تم نے میرا آرڈر نہیں مانا دیکھو تم نے مجھے بندے کو لے کر آنے کا بولا تھا وہ تو میں لے کر آ گیا ابھی جلدی سے اپنی بندوق نیچے کرو مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور تم پولیس کے بندے ہو ابھی کیا کر رہے ہو پاگل واگل ہو گی ہو کیا پولیس کا بندہ نہیں ہوں میں اچھا تو تم پولیس کے بندے نہیں ہو لیکن یہ چاروں تو پولیس کے بندے ہیں نا ابھی کیا کر دیا تم نے لاؤس اینڈ ٹوز کے مافیا کو جو بھی دھوکہ دے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور شاباش لڑکے تم نے بہت ہی بڑیا کام کیا آج کے بعد تم لاؤس اینڈ ٹوز مافیا کے رائٹ ہینڈ ہو جلدی تم سے دوبارہ ملوں گا ابھی یار گائز کیسا بندہ یہ اپنے چار باڈی گارڈز کو اس نے مار دیا ہے اور اس والے بندے کو ٹرین کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اس نے خطانہ کے یار گائز مافیا والے کافی زیادہ خطانہ کے ہیں اور ساتھ میں اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ آج کے بعد میں اس کا رائٹ ہینڈ ہوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح مار دے گا لیکن فیلال تو مجھے گھر جا کے سونا ہوگا آج کے دن کافی زیادہ بیزی تھا اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو یار گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ لوگ مافیا سیریز کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹ کر کے نیکس پارٹ لگ دینا ملتے ہیں ایک اور گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹیکی رن پا بائی